ڈالی ڈا کلونڈ شیپ کلوننگ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کئی دہائیوں سے چلی آ رہی ہے لیکن اس ٹیکنالوجی نے دنیا کی توجہ تب حاصل کی جب 1996 میں ایک بھیڑ جس کا نام ڈالی ڈا شیپ کے مصنوعی طریقے سے پیدائش کی گئی تھی ڈالی پہلا ممالیہ جانور تھا جس کے لیے جوہری منتقلی یعنی کہ نیوکلیر ٹرانسفر کے عمل کو استعمال کرتے ہوئے ایڈلٹ سومیٹک سیل سے کلون یعنی کہ ایگزیکٹ جنیٹک کاپی کے عمل میں لائے گئی تھی اس پیشرفت نے جینیات کے میدان میں ایک اہم قدم آگے بڑھایا اور ساتھ میں اخلاقیات پر بحث کو بھی جنم دیا تھا آج کی یہ ویڈیو ڈالی کی کہانی اس کی کلوننگ کے پیچھے کی سائنس اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا پر اس کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے ہے ڈالی پانچ جولائی انیس سو چھانوے کو پیدا ہوئی تھی اور اس کا نام گلو کارا ڈالی پارٹن کے نام پر رکھا گیا ڈالی کی پیدائش جینیات کے میدان میں ایک تاریخی لمحہ تھا ڈاکٹر این ویلمٹ کی قیادت میں سائنس دانوں کی ایک بڑی ٹیم روزلین انسٹیٹیوٹ یونیورسٹی آف ایڈنبرگ سکوٹلینڈ میں ڈالی کا کلون کیا کلون کرنے کے عمل کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ بچوں کی قدرتی پیدائش میں ایک نر اور ایک مادہ کا جنسی ملاب یعنی کے سیکشول انٹرکورس شامل ہوتا ہے اس ملاب سے پیدا ہونے والے بچے کا ڈی اینے پوری دنیا میں مختلف ہوتا ہے حتیٰ کہ ماں باپ بہن بھائی اور پورے خاندان سے بھی مختلف ڈی اینے ہوتا ہے اور یہ پیدائش کا قدرتی عمل ہے جبکہ کلوننگ ایک اے سیکشول پروسس ہے جس میں نر کو شامل کیے بغیر تین مادہ بھیڑوں کے سیلز کو استعمال کیا گیا تھا اس عمل میں سب سے پہلے مادہ بھیڑ کے سیلز کو نکال کر اس میں سے نیوکلیس کو ہٹایا گیا اور دوسرے دو مادہ بھیڑوں کے تھنوں یعنی کے پستانوی گدہ یا میمری گلانٹس کے سیلز سے صرف نیوکلیس اٹھا کر پہلے والے مادہ بھیڑ کے سیلز کے ساتھ ملایا گیا اور اب اس نئے سیل کو تیسری مادہ بھیڑ کے جسم کے ایک خاص حصے میں افضائش کے لیے پانچ مہینوں تک چھوڑ دیا گیا تھا یہاں پر یہ بات جانا ضروری ہے کہ کلوننگ والے سب بچوں کا ڈی این نے بلکل ایک جیسا ہوتا ہے یعنی وہ ایک دوسرے کی کاپیز ہوتے ہیں واضح رہے کہ ڈاکٹر این ویلمنٹ اور ان کی ٹیم ڈالی کو کامیابی سے کلون کرنے سے پہلے دو سو ستتر جوہری منتقلی کے تجربات کر چکے تھے طبی اور سائنسی اہمیت طب اور سائنس کے میدان میں کلوننگ کے بہت سے ممکنہ فوائد ہیں مثال کے طور پر اسے طبی تحقیق کے لیے جینیاتی طور پر ایک جیسے جانور پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے سائنسدانوں کو بیماریوں کو سمجھنے اور نئے علاج تیار کرنے میں مدد مل سکتی ہے مزید برا کلوننگ کا استعمال خطرے سے زوچار انواہ کو محفوظ رکھنے اور مخصوص خصلتوں کے ساتھ جینیاتی طور پر تبدیل شدہ جانور پیدا کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے سائنسدانوں کو امید ہے کہ بالغ خلیوں یعنی کہ ایڈلٹ سیلز کی کلوننگ کر کے وہ کینسر، الزائمر اور زیابتی جیسے بیماریوں کے لیے نئے علاج تیار کر سکتے ہیں مزید برا کلوننگ انسانی بیماریوں کے مطالعے کے لیے جینیاتی طور پر ایک جیسے جانور پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے محققین کو ان حالات کے بنیادی میکنزم کو سمجھنے اور نئے علاج تیار کرنے میں مدد ملے گی کلوننگ بچوں کی شناخت اور انفرادیت کی نویت اور ایک ہی شخص کے متعدد کوپیاں بنانے کے بارے میں سوالات اٹھاتی ہے مثال کے طور پر کلون کیے گئے جانوروں کی فلاہ و بہبود اور پیدائشی طریقہ کار پر اعتراضات اٹھائے گئے ہیں کلوننگ میں کامیابی کی شرحہ نسبتاً کم ہے اور بہت سے کلون شدہ جانور صحت کے سنگین مسائل کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں مزید برا کلون کیے گئے جانوروں کی عمر قدرتی عمل کے مقابلے میں کم ہوتی ہے ایک اور اخلاقی تشویش انسانی بچے پیدا کرنے میں کلوننگ کے استعمال کا امکان ہے گو کے انسانی کلوننگ کے تجربے ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکی ہے لیکن کچھ لوگوں کو خطیہ ہے کہ اگر انسانوں کا کلون بنانا ممکن ہو جاتا ہے تو دولت مندفرات یا حکومتیں اسے مخصوص جسمانی یا فکری خصلتوں کے ساتھ بچے پیدا کرنے کے لیے استعمال کریں گے کلوننگ اخلاقی اعتبار سے معاشرے میں سنگین نتائج مرتب ہونے کا بھی سوال اٹھاتی ہے اگر ایک ہی شخص کی متعدد کافیاں بنانا ممکن ہو جاتا ہے تو اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرد ہونے کا کیا مطلب ہے اور آیا کلون کو ان کے اپنے حقوق اور شناخت کے ساتھ الگ الگ افراد کے طور پر سمجھا جائے گا یا نہیں آخر میں ڈالی دشیپ ایک بالغ سیل سے کلون کرنے والا پہلا ممالیہ جانور چودہ فروری دوہزار تین تک زندہ رہا ڈالی پھیپڑوں کی بماری کی وجہ سے زیادہ زندہ نہ رہ سکی لیکن ڈالی کا وجود میں آنا کلونی کے شعبے میں ایک اہم سنگین میل ثابت ہوا اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ فیکٹ بیس اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں شکریہ